بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر آپ کے پاس کمرشل انویسٹمنٹ کی آپشن موجود ہے الحمدللہ اس میں لوگوں نے اپریسٹیشن بھی کافی گیم کیا اور سٹل کریں گے وہاں پر ہم نے آپ کو ایک ایسا ایڈیا جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جہاں پر لوگوں کا سوال یہ تھا کہ اتنے سکویر فوٹ کے اوپر ہم کون سا بزنس کر سکتے ہیں تو میں آپ کے لئے دس بزنس آئیڈیاز لے کر آیا ہوں اس مال کے اندر اگر آپ وہ کرتے ہیں فرسٹ و فول تو اگر میں ان کی لوکیشن کی بات کروں تمام کی تمام جو شاپس ہیں وہ لابی کی شاپس ہیں فیسنگ اسکلیٹرز یہ وہ کومن سپیس ہے جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ رش دکھائی دے گا اور آپ جب بھی کسی مال کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر رش دکھائی دیتا ہے اگر اس مال کی بات کریں گے جہاں پر یہ شاپس جو آپ کو ملتی ہیں جہاں پر آپ کو کوئی ٹرانسفر نہیں ہے ٹیکس نہیں ہے اپن فارم ہیں آپ فرسٹ لوٹی ہیں تو آپ ان کو گراب کر کے وہ کون سے بزنس آئیڈیاز ہیں جن کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں جن لوگ کو آپ رینٹ آؤٹ کر کے دے سکتے ہیں اور وہاں سے ایک اچھی رینٹل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں پہلے ہم ان بزنسز کو دیکھیں گے جو یہاں پر کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ آپ کو رینٹل انکم کیا جنریٹ ہو سکتی ہے کیونکہ سوال بڑا کومن رہا کہ ایک سو بیس سکوئر فیڈ کے اوپر کیا آپ بزنس کیے جا سکتے ہیں تو وہ دس آئیڈیاز میں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ ٹاپ کے بزنسز ہیں کیونکہ جب بھی آپ کسی مال کے اندر جاتے ہیں تو یہ بزنسز ہمیں نظر آتے ہیں سو بڑھتے ہیں ان دس بزنس آئیڈیاز کے طرف جن میں سے جو پہلا بزنس ہے وہ ہے فوڈ اینڈ بیوریجز کا جو کہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں جب بھی آپ کسی مال کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو یہ بزنس کسی نہ کسی کیاوس میں جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں میں پھر وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اتنے سکوئر فوڈ کے اندر آپ کون سا بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں یہ والا بزنس مال کے اندر ظاہری بات ہے قابل دید ہے جہاں پر آپ لوگ جاتے ہیں آپ کے فیمیز جاتی ہیں اور اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کے بعد وہاں سے کچھ نہ کچھ بائی کرتے ہیں نمبر ٹو اگر ہم بات کریں گے جو کہ بزنس ہے وہ بھی آپ کو اس جگہ پہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا اس پرائیم لوکیشن کے اوپر وہ ہے آئسکرین پاولر کا بزنس کیونکہ یہ 120 سکیر فیٹ کے کیاوس ہیں جہاں پر یہ بزنس جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے کیے جا سکتے ہیں اور ایک اچھی رینٹل انکم ہمیں جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس خود کے بھی آئیڈیاز ہیں تو ہم یہاں پر ایمپلیمنٹ کر کے اپنا خود کا بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تیسرے بزنس کی بات کریں گے تو آپ کے جوسز کافی انٹی کا بزنس ہے جب بھی ہم مال کے اندر جاتے ہیں تو ریفرشمنٹ کے لیے ہم اس جگہ کو ضرور دیکھتے ہیں جہاں سے ہم اپنے بچوں کو جوس لے کے دیتے ہیں اور جو لوگ ٹی لیور ہیں یا کافی لیور ہیں تو وہ اس جگہ پہ جا کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیز بائی کر کے پھر مال کے اندر پھرتے ہیں پھر وہ کلوتھین کی طرف بھی جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ ایڈیاز کو ایکسپلور کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ان کو اجوائے کرتے رہتے ہیں چوتھے بزنس کی میں بات کروں تو چوتھا بزنس بھی کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی بڑا چھوٹا بزنس سمجھ جاتا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آج کا لوگوں نے بہت زیادہ گراب کیا ہنڈرٹ ایچ اس کون کی جو ہے وہ پرائیس ہے اور اس میں ڈیفرنٹ فلیورز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور لوگ اس کو کھاتے ہیں یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر سارا دن میں میکسیمم لوگوں نے اس کو ہنٹ کیا تو کتنے کی ارنی ہو جائے گی اور پھر رینٹل انکم کے پوائنٹ آف سے بات کریں گے تو یہ اینڈ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو کیا رینٹل انکم مل سکتی ہے کیونکہ یہ بزنس ایسا ہے کہ میں نے اس میں جسٹ آپ سے ایک چیز شیئر کی ہے کہ آپ کیا چیز جو ہے وہ کتنے کی بائے کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اگلے بزنس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے جی کاسمیٹک انجورلی کا بزنس یہ بھی بہت زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ فیمیلز موجود ہیں تو وہ ایسی جگہوں کو ضرور ایکسپلور کرتی ہیں اور ان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہوں ان کے لیے وہ کم ہے اور وہ نئے سے نئے چیز کو لیتی ہیں اس کے بعد جب اگلے بزنس کے بات کروں گا وہ بھی اس سے انٹر لنک ہے وہ بھی لیڈیز سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے ہینڈ بیگز کا بزنس جو کہ لیڈیز ہر سوٹ کے ساتھ الحمدللہ ایک بیگ جو ہے اس کلر کا چاہتی ہیں تو یہ بزنس یہاں پر کیا جا سکتا ہے اس جگہ پر رہتے ہوئے اس کے علاوہ اگلے جو بزنس ہے وہ ہے الیکٹرونکس کا بزنس جو کہ کمپیوٹر ریلیٹڈ اسیسریز جو ہیں وہ آپ کے آ جاتی ہیں موبائل کے اسیسریز آ جاتی ہیں یہ بھی بہت زیادہ مالز کے اندر پرموٹ ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم آٹھ میں بزنس کی بات کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو وہ آپ کا بکس کا ہے نوولز کا ہے میکزینز کا ہے جو کہ بک لور ہیں اور بہت زیادہ نالج لینا چاہتے ہیں تو وہ مال کے اندر جا کے اس جگہ کو ایکسپلور کرتے ہیں کیونکہ نالج کبھی ختم نہیں ہوتا اس کو ڈے بائی ڈے آپ نے اگر بڑھانا ہے تو کتابیں بہت اچھی چیزیں ہیں بہت اچھی دوست ہیں آپ کی جو آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں نو میں بزنس کی بات کرتا چلوں تو یہ وہ بزنس ہے جو میں اپنے لیے بھی دیکھتا ہوں جب بھی ہم کسی مال میں جاتے ہیں اور ہم جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں اس کیاوس کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ضرور اپنی طرف ہمیں اٹریک کرتا ہے وہ ہے جی پرفیوم کا بزنس میں ایک برینڈ کا نام نہیں لوں گا لیکن جب بھی میں وہاں جاتا ہوں تو وہ بزنس جو ہے مجھے ضرور اٹریک کرتا ہے اور میں اس کو بائی کرتا ہوں یا یہ سوچتا ہوں کہ جب بھی میں نیکس ٹائم آنگا تو ضرور لوں گا پرفیوم کا بزنس بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ لاس بزنس کے اگر میں بات کروں تو وہ گفٹ کا بزنس ہے کیونکہ ہم نے اپنے پیاروں کو اگر توفیت ہائپ دینے ہو تو یہ بزنس بہت زیادہ پرموٹ ہوتے ہیں مالز کے اندر اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ مالز کے اندر جب آپ پھر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ڈیفرنٹ پلیسیز پہ یہ کیاکس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جہاں پر آپ جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں تو گفٹ کا بزنس کی بات کریں گے تو یہ بھی وہاں کیا جا سکتا ہے اور اس والے بزنس کو جب ہم ہنٹ کرتے ہیں وہاں سے کوئی نے کوئی چیز بائی کرتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے تو یہ بھی ایک چیز ہے پیار کا ازار کرنے کا لوگوں کے ساتھ جن کو ہم توفیت ہائپ دیتے ہیں سو یہ وہ بزنسیز ہیں دس بزنس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اس پرائم لوکیشن کے اوپر کیے جا سکتے ہیں جیزمین گرانڈ مال کے اندر کہ آپ کے یہ سوال رہتے تھے کہ ہم یہاں پر کون سا بزنس کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے جیسے میں نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ دیکھیں یہ ایک کومن سپیس جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ آپ کو رش ملے گا آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ یہ فٹ فال والا ایریا ہے آپ کی شاپ آپ کا کیاوس کدھر فال کر رہا ہے اور اس سکیر فیڈ کے اوپر کون کون سے بزنس کی جا سکتے ہیں آپ کے پاس بھی ساتھ ساتھ مال کا ایک ڈیکو ریم ہوتا ہے جس کو ہم نے منیج کرنا ہوتا ہے ایون کے جو بھی وہاں پر رنٹ آتا ہے ٹینٹ آتا ہے اس نے بھی اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اور رنٹ کے پوائنٹ اوفیس سے اگر میں بات کروں تو یہ کیاوس یہ اتنے سکوئر فوڈ جو ہیں جو بائی کیے جاتے ہیں جہاں پر یہ والے بزنس کی جاتے ہیں ان کے پر ڈے کے حساب سے بھی رنٹ پے کیے جاتے ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے منتری سیٹ کر لیا دوسرا آپ نے ان سے پر ڈے پر نیگوشیٹ کر لیا اور آپ کو ایک اچھی ہینڈس ایم انکم جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے سو جیزمین گرانڈ مال کی بات کریں گے مین بلوارٹ پہ بیریر ٹاؤن جیسے سوسائیٹی کے اندر دو سو دس فیٹ وائیڈ بورڈ کے اوپر یہ والا مال آپ کو اپرچوٹی دے رہا ہے کہ آپ ان شاپس کو جو ہے وہ گراب کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو فلور ہے وہ ویڈنگ گیالڈیا کے نام سے ہے کیڈز گیالڈیا کے نام سے ہے اور آئی ٹی مارکٹ کے حوالے سے ہے جہاں پر یہ بزنس جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں اور لیمٹیڈ آپشنز اب اویلیبل ہیں میں امید کروں گا یہ وی لاغ دیکھنے کے بعد یہ بزنس آئیڈیاز ڈسکرس کرنے کے بعد آپ لوگ مجھے کانٹیک کریں گے کوئی بھی رینرمائن لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرے نمبر سکنگ پر شوڑ آو گا ہمارا کام ہے آپ لوگو گائیڈ کرنا آپ لوگو بتانا تاکہ آپ نہ صرف انویسمنٹ کے پوائنٹ اوفیس سے اس کے گراب کر سکیں کیونکہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ تو یہ موجود ہے کہ آپ کی اچھی پرسنٹیٹ بن جاتی ہے جو کہ ان شیپ آف ٹرانسفر لگتی ہے ان شیپ آف ٹیکسیز لگتی ہے کیونکہ یہ اوپن فارم ہے اس کے ساتھ ساتھ کیپٹل میں تو گروتھ آپ لوگو کو ملے گی لیکن یہ وہ بزنس آئیڈیاز ہیں وہ دس بزنس سیز ہیں جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھے ہیں کہ یا تو آپ خود کر سکتے ہیں یا ان لوگو رینٹ پر دے سکتے ہیں اگر آج کا میرا بیلوگ پسند آئے تو اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے سپیئر فنڈز لگانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر لگا سکیں اور اچھے سے اچھی جو پروپٹی ہے اس کو بنا سکیں میرا نمبر ہمیشہ کی طرح اسکرین پر شو تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس پلس نائنٹو ٹیپل چی ٹیپل ون فائی فیٹ ڈبل اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی